دوسری طرف سندھ حکومت نے صوبے بھر میں شاپنگ مالز کھولنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق تمام تر شاپنگ مالز ایسو پیس کے تحرم صبح آٹھ سے شام پانچ بڑی تک کھولیں گے ڈبل سواری پر پاوندی سے مطالق نئی ہدایت بھی جاری کرتے گئی ہے نوٹفیکیشن کے مطابق تمام تر شاپنگ مالز ایسو پیس کے تحت کھلے رہیں گے شاپنگ مالز کے کھلنے کا وقت صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک رہے گا شاپنگ مالز میں قائم فوڈ کوٹ، بیوڈی سالون اور پلے ایریاز بند رہیں گے جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بھی اب کاروبار کھلا رہے گا کمیشنر کراچی نے شاپنگ مالز کے لیے ایسو پیس جاری کر دی ہیں ایسو پیس کے مطابق خریدات کی تعمل گن سے سکیننگ کی جائے گی بیمار، بارہ سال سے کم اور پچپن سال سے زیاد عمر کے خریداروں کو مالز یا سینٹر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی خریداروں کی عمومی تعداد اقتہائی کم کی جائے گی سماجی فاصلہ محفوظ کرنے کے لیے دیجٹل طریقے سے مدد لی جائے گی مالز میں خریداروں کی تعداد دیکھ کر ان کے اندر داخلے کا تاجن کیا جائے گا کوئی خریدار مال میں بغیر ماس کے داخل نہیں ہوگا خریداروں کی ہاتھوں کو سینٹائزر کے ذریعے جراسیم سے پاک کیا جائے گا موسیقی